اسلام علیکم آپ کو وسیم پوائنٹ ٹی وی میں ہو شامدید رائے کرم چینل کو سبسکرائب ضرور کریں یہ ویڈیو حاج پر مبنی ہے اسلام کے پانچ حرکان میں سے سب سے آخری رکن حاج ہے جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اسلام کی بنیار ان پانچ حرکان پر ہے پہلا رکن شہادت گواہی ہے ہم نے شہادت پر بھی ویڈیو بنائی ہے جو کہ ویڈیو کا لنک آئی بٹن میں اور ڈسکرپشن میں مل جائے گا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں دوسرا رکن نماز قائم کرنا ہے نماز کے بارے میں ویڈیو دیکھنے کے لیے آئی بٹن میں اور ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا تیسرا رکن زکاة ادا کرنا ہے زکاة کی ویڈیو دیکھنے کے لیے آئی بٹن میں اور ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا چوتھا رکن رمضان کے روزے رکھنا ہے روزے کے مطلق ویڈیو دیکھنے کے لیے آئی بٹن میں اور ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا اور پانچویں رکن حج ہے جو کہ اس ویڈیو میں حج کے بارے میں بتایا جائے گا کہ حج کس پر فرض ہے حج کا مہینہ مسلمان ہر سال اسلامی مہینے ذلحاج کی آٹھ طریق سے لے کر بارہ طریق کو سعودی عرب کے شہر مقام کرمہ کی خاص جارہ کے لیے حاضر ہو کر وہاں جو محسوس عبادت انجام دیتے ہیں اس مجموعہ عبادت کو اسلامی استعلاح میں حج اور ان انجام دی جانے والی عبادت کو مناسق حج کہتے ہیں دین اسلام میں حج ہر صاحبِ استطاعت بالک مسلمان پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے حج کا ذکر قرآن مجید کی صورت الحج آیت نمبر 27 میں ملتا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوْكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ زَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيعٍ جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے اور لوگوں میں حج کا عام اعلان کر دو وہ تمہارے پاس پیدل اور ہر دبلی اُنٹنی پر سوار ہو کر آئیں گے جو دور دراز راستوں سے چلے آئیں مناسق حج مناسق حج کی ابتدا ہر سال آٹھ زلزحج سے ہوتی ہے حجی مطائن مقات سے حج کا احرام باندھ کر مکہ کی زیارت کے لیے روانہ ہوتے ہیں وہاں پہنچ کر توافع قدوم کرتے ہیں پھر مینہ روانہ ہوتے ہیں اور وہاں دیوں میں التوریا گزار کر عرفات آتے ہیں یہاں عرفات میں ایک دن وقت ہوتا ہے اسی دن کو یومِ عرفہ یومِ سائی عید الازحہ یومِ حلق و قیسر وغیرہ کہا جاتا ہے اس کے بعد حجاج رومی جمار کنکریاں پھینکنے کے لیے جمراہِ اقبا جاتے ہیں بعد ازا مکہ واپس آ کر توافع اضافہ کرتے ہیں اور یوں مناسق حج مکمل ہو جاتا ہے حج کی عبادت اسلام سے قبل بھی مجود تھی مسلمانوں کا اعتقاد ہے کہ حج گزشتہ امتوں پر بھی فرض تھا جیسے ملتن حنفیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکاروں کے مطلق قرآن مجید کی صورت الحج آیت نمبر 26 میں ارشاد باری طالع ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے اور جب ہم نے ابراہیم کو اس گھر کا صحیح مقام بتا دیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور میرے گھر کو تواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکو سجدہ کرنے والوں کے لیے حوف صاف سوسرا رکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد بھی لوگ حاج کیا کرتے تھے البتہ جب جزیرہ نمہ عرب میں عمرو بن لحی کے ذریعے بوت پرستی کا آغاز ہوا تو لوگوں نے مناسق حاج میں کچھ عبادات کو ختم اور کچھ میں اضافہ کر لیا تھا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ حجت کی تو حجت کے نامے سال حاج مسلمانوں پر فرض ہوا اور حاج فرض ہونے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں واحد حاج کیا جسے حجت الودا کہا جاتا ہے اس حاج میں حاج کے تمام مناسق کو درست طور پر کر کے دکھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اپنے مناسق حاج مجھ سے لے لو اسی حاج کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مشہور خطبہ حجت الودا بھی دیا ہم حجت الودا پر بھی ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حاج میں دین اسلام کی احساسیات اور قوائد اور اس کی تقمیل کا اعلان کیا حاج صرف زندگی میں ایک بار ہی فرض قرار دیا اور اس کے بعد جتنے بھی حاج کیے جائیں وہ نفلی حاج میں شمار کیے جائیں گے حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں سے رواید ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں تم پر حاج فرض کیا گیا ہے چنانچہ حاج اضاغروں صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ کے ہر مسلمان پر ہر سال حاج فرض ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم اوچ ہوگے دوبارہ سے یہی سوال کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو واقعی فرض ہو جاتا اور ایسا تم لوگ نہیں کر پاتے پھر فرمایا جتنا میں کہوں اتنا سنو اس سے آگے نہ پوچھو حاج کی شرائط فرضیت حاج کی بھی پانچ شرائط ہیں پہلی شرط مرسلمان ہونا ہے کیونکہ غیر مسلمانوں پر حاج فرض نہیں اور نہ ہی ان پر مناسق حاج ادا کرنا جائز ہے دوسری شرط دماغی حالت درست ہونا ہے پاغل مجنو پر حاج فرض نہیں تیسری شرط برلوغت ہے نامالک بچے پر حاج فرض نہیں چوتھی شرط ازادی ہے غلام یا بندی پر حاج فرض نہیں پانچویں شرط صاحبِ استطاعت ہے استطاعت کا مفہوم یہ ہے کہ حاج محض ان افراد پر فرض ہے جو اس کی جسمانی اور مالی استطاعت رکھتے ہوں عورت ہے تو شرائی محرم بھی لازم ہے تواف اور سعی کا مقام مسلمانوں کا ایمان ہے کہ حاج میں بے شمار روحانی فوائد اور برکتیں رکھی گئی ہیں مختلف مقاطع پر فکر جیسے کہ سنی اور شیعہ ایک ہی طریقہ پر مناسق حاج ادا کرتے ہیں تاہم اہل تشیع شیعہ عقیدے کے مطابق اہل بیعت اور بعض حابائی کرام کی قبروں کی زیادت کو بھی مستحب سمجھتے ہیں تاریخ حاج حاج کی تاریخ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتیں نو سے ہزاروں سال قبل حضرت عبراہیم علیہ السلام کے دور سے ملتی ہے اسلامی روایت کے مطابق جب حضرت عبراہیم علیہ السلام شام کے سہرہ میں آئے تو ان کی باندھی حضرت حاج علیہ السلام سے حضرت اسمائی علیہ السلام پیدا ہوئے یہ دیکھ کر ان کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام انتہائی غمزیدہ ہو گئی کیونکہ ان کے ہاں اولاد ننینہ موجود نہیں تھی اور یہ کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کو ان کی باندھی کے حوالے سے تنگ بھی کرنے لگی حضرت عبراہیم علیہ السلام نے یہ معاملہ بارکاہی علیہی میں بیش کیا وہاں سے حکم ہوا حضرت حاجرہ اور حضرت اسمائی علیہ السلام کو دوسرے مقام پر منتقل کر دیں حضرت عبراہیم علیہ السلام نے تریافت کیا انہیں کس جگہ لے جاؤں اشادہ باری طالعہ ہوا مکہ میرا حرم ہے جسے میں نے زمین میں سب سے پہلے تخلی کیا تھا بعد ازا حضرت عبراہیم علیہ السلام براک لے کر حاضر ہوئے اور اس پر تینوں حضرت عبراہیم حضرت حاجرہ اور حضرت اسمائی علیہ السلام کو سوار کر کے روانہ ہو گئے حضرت عبراہیم علیہ السلام جس سرسبز و شداب خطے سے گزرتے تو کہتے اے جبرائیل یہی جگہ ہے لیکن حضرت عبراہیم علیہ السلام کہتے نہیں ابھی اور آگے چلیں گے مقام کعبہ پر پہنچ کر حضرت حاجرہ اور حضرت اسمائی علیہ السلام کو اتار دیا وہاں اترنے کے بعد ان کو ایک درخت نظر آیا جس پر چادر ڈار کر سائبان بنا لیا کیونکہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اپن زوجہ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ محض ان لوگوں کو چھوڑ کر واپس آ جائیں گے لہٰذا انہوں نے واپسی کا ارادہ کیا تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کہا آپ ہمیں ایسی جگہ چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں جہاں نہ تو کھانا ہے نہ پانی اور نہ کھتی ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میرے رب کا حکم ہے اور وانہ ہوتے ہوئے جب آپ زیتوئی کے پہاڑ پر پہنچے تو ان کی طرح مو کر کے دعا کی ربنا انی اسکنت من زریتی بباد غیر زیزرع اند بیتک المحرم ربنا ليقیم الصلاة فجأل افئیدتا من الناس یہ دعا سورة ابراہیم آیت نمبر سینتیس ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے اے ہمارے رب میں نے اپنی اولاد کو تیری عزت والے گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں ٹھہرایا ہے جس میں کھیتی نہیں ہوتی اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم رکھیں تو تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں خلوں سے رزق عطا فرما تاکہ وہ شکر بجال آتے رہیں دعا کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گے اور حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اس بے آبو گیاں زمین میں ٹھہر گے جب دوپیر ہوئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی چنانچہ حضرت حاجرہ علیہ السلام پانی کی تلاش میں نکلی اور مقام سہی پر پہنچ کر آواز لگائی اس وادی میں کوئی پانی ہے اسی وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کی نظروں سے اوجل ہو گئے تو وہ فوراں صفحہ پہاڑی پر چڑھ گئی پھر وہ دورتی ہوئی وادی میں اتری اور مروہ پہاڑی پر پہنچ گئی لیکن پانی نہیں ملا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ان کی نظروں سے اوجل تھے پھر انہیں صفحہ پہاڑی کی جانب سراب نظر آیا تو پانی کی تلاش میں پھر وادی میں اتری لیکن نہ پانی اور نہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نظر آئے تو اسی وقت حضرت حاجل علیہ السلام نے صفحہ اور مروہ پہاڑیوں کے درمیان سات چکر لگائے جب وہ ساتھویں چکر میں مروہ پہاڑی پر تھی تو انہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے پانی بہتا ہوا نظر آیا وہ واپس ہوئی اور چشمائے آپ کے اردگد مٹی جمع کر کے بہتے پانی کو روکا اسی لیے اس پانی کا نام زمزم پڑ گیا مکہ میں پانی نکلنے کے بعد یہاں چریند پریند آنے لگے اس وقت جرہم قبیلہ ظلمجاج اور عرفات میں مقین تھا چنانچہ جرہم قبیلے کے لوگوں نے ان پریندوں کا تاکو کیا اور بلا آخر انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت اور بچہ ایک درخت کے نیچے مقیم ہے اور پانی کا ایک چشمہ ان کے پاس سے بہ رہا ہے یہ منظر دیکھ کر جرہم قبیلے کے سردار نے کہا آپ کون ہو اور یہاں اس بچے کے ساتھ کیا کر رہی ہیں حضرت حاجر علیہ السلام نے کہا میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے فرزند کی ماں ہوں یہ انہی کا بیٹا ہے اور اللہ نے ہمیں یہاں ٹھائرنے کا حکم دیا ہے پھر جرہم قبیلے کے لوگوں نے پوچھا کہ کیا ہم آپ لوگوں کے قریب یہاں پڑاور کر سکتے ہیں حضرت حاجر علیہ السلام نے کہا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھ لیتی ہوں اور تیسے دن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے واقعہ سنایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جرہم قبیلے کو یہاں ٹھائرنے کی اجادت مرحمت فرما دی چنانچہ پورا قبیلہ یہاں مقیم ہو گیا اور حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان لوگوں کے ساتھ خوب گل مل گئے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام دوسری بار آئے اور اتنے سارے افراد کو دیکھا تو انتہائی ہوش ہوئے اس ویڈیو کا بقایا حصہ ہم دوسری ویڈیو میں پیشہ حدمت کریں گے اسلام کے مطلق ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سسکرائب کر لیں تاکہ آپ کسی بھی معلوماتی ویڈیوز سے محروم نہ رہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں ہم آپ کے کمنٹس پڑھتے ہیں موسیقی